اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں داستہ کارج مسلم لیگ نون کے جورنل کامسل اجلاس میں پارٹی قائد نواز شریف کو چھ سال بعد ایک بار پھر بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب کر لیا گیا ہے مسلم لیگ نون اس بات پر خوشی سے نحال ہے کہ پارٹی صدارت شہباز شریف سے لے کر واپس نواز شریف کو منتقل ہو گئی ہے یوں لگتا ہے کہ چھ سال بعد اپنے کیسز ختم کرانے اور نااہلی کا داغ دھونے کے بعد یہ نواز شریف کی پہلی بڑی کامیابی ہے آج اس بڑی پیشرفت کے بعد کچھ سوالات کے جوابات مل گئے مگر کچھ سوالات اور بھی شدت کے ساتھ پردہ فکر سے ٹکرا رہے ہیں یہ واضح ہو گیا کہ نواز شریف ریٹائمنٹ لینے کو تیار نہیں مگر یہ اب بھی غیر واضح اور مبہم ہے کہ نواز شریف کا نیا بیانیاں آخر ہے کیا یہ واضح ہو گیا کہ نواز شریف نون لیگ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے مگر نون لیگ کی کھوئی ہوئی ساخھ کیسے بحال کریں گے یہ اب بھی نہیں معلوم یہ درست کے نون لیگ کو آج نواز دیا گیا مگر کیا ملک کو نواز مل پائے گا یہ اب بھی مبہم ہے آج وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پارٹی صدارت بطور امانت نواز شریف کو لوٹانے کے موقع پر جہاں مصار کیا گیا وہیں انہوں نے موجودہ عدلیہ میں چھپی کالی بھیڑوں کی جانب اشارہ بھی کیا اور یہ تاثر دیا کہ جیسے آج حکومت عدلیہ کی جانب سے عمران خان کو ملے والی سہولت کاری پر شدید پریشان ہے پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا نہ کوئی سیاستدان ہوگا مگر چند کالی بھیڑے جو عمران نیازی کے لیے تنے ہوئے ہیں آج میں ان ججج کی خدمت میں یہ بات بڑے عدف سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی کئی سال زمانتے نہیں ہوتی تھی آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو زمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں میں آج کہنا چاہتا ہوں عمران نیازی تمہاری احتمام سازشے ناکام ہوں گی جہاں وزیراعظم پاکستان ادیہ پر تنقید کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر دکت میں ہیں وہیں اڈیالا میں بیٹھا قیدی جیل کا مکین بانی پی ٹی آئی بی شہباز شریف کی تقریر کے بیشتر حصے پر حاوی رہا وہ عمران نیازی جو ان اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دوبٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھوڑ لو کروایا اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات دبے بدل دئیے آج وہ عمران نیازی فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے اور شہیدوں اور غازیوں کے باروں میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کاٹ دیتا پارٹی صدارت کا منصب سبھالنے کے بعد نواز شریف سے توقع تھی کہ آج وہ کوئی ایسا انقلابی بیانیاں متعارف کرائیں گے کہ نون لیک کی کھوئی ہوئی مقبولیت اور مرے ہوئے گھوڑے میں ایک نئی جان ڈل جائے گی مگر آج بھی نواز شریف کی تقریر ساکب نصار ہی سے شروع ہوئی اور اپنی ماضی کی کامیابیوں کو گنواتے گنواتے تمام ہو گئے ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیک کی صدارت سے ہٹا دیا تھا یہ واپس لے کے آئیں تو خموش کیوں بیٹھیں ان کو خوشی منانے نہیں دیں آپ نے خوشی منانی ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ انلہ کے فضل و کرم سے مسلم لیک کا صدر بنا ہے آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے کس وجہ سے فیصلہ کیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی آج نون لی خوشی سے نحال ہے کہ نواز شریف ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے پارٹی کا صدر بن گیا ہے اپنی ہی پارٹی نے بلا مقابلہ نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کرا لیا ہے آج نواز شریف کی تقریر میں نہ تو جنرل باجوا کا تڑکا تھا اور نہ ہی فیض حمید کا ذکر بلکہ نشانہ صرف ایک ہی تھا صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی جو لندن گئے تھے جرنیل زہیر الاسلام ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا ہم نے تیسری فورس کو علاو کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑیں ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار ہوں ایسو اکسی جی صحافی ترزیہ کار عبار بسود صاحب ہمارے صاحب موجود ہے سلام علیکم عبار بسود صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ہمارے صاحب چھ سال کے بعد پاکستان مسلمی قنون نے پارٹی قائد نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر ان اپوزڈ پارٹی پریزنٹ منتخب کرا لیا ہے آج جب انہوں نے بطور صدر پاکستان مسلمی قنون خطاب کیا تو کیا آپ کی توقعات کی مطابق تھا میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اس خطاب میں نیا کیا تھا مختلف کیا تھا یا ایسا چینجڈ ورجن یا نیاریٹیف کیا تھا جو نواز شریف صاحب نے پیش کیا دیکھئے ویسے تو اس عوضے کی حیثیت علامتی ہے اس لیے کہ اب بھی مسلمی قنون میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جو بھی اپوائنمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کے ساری نواز شریف کی مشابلت سے بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی وزیر کا عوضے کا فیصلہ ہونا ہو کسی کو پارٹی سے نکالنا ہو کسی کو شامل کرنا ہو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو وہ نواز شریف کی مشابلت کے بغیر ہو جائے تو وہ بے شک پارٹی کے صدر نہیں تھے لیکن پارٹی کے صدر اس کے باب جو تھے لیکن یہ علامتی فتح بہت ضروری تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ساکر محسار صاحب نے ایک زمانے میں ایک فیصلہ کر کے جمہوریت کا پیش اب خون مارا تھا اور نواز شریف کے خلاف اتنا زہریلہ بیانیاں تخلیق کیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے صدر بھی نہیں جا سکتے تھے بلکہ سینٹ کے لیے جن لوگوں کو نواز شریف نے ٹکٹ بھی دیئے ان لوگوں کو بھی نا اہل کر دیا گیا تھا تو یہ ایک علامتی فتح ضرور ہے لیکن اس کا موجودہ صورتح حال پر بہت زیادہ لیکن نواز صاحب آج لیگی رہنوما اس لیے خوش ہے کہ نواز شریف is back on driving seat اب if نواز شریف is back on driving seat یا پارٹی صدارت جسے آپ علامتی کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں یہ ہے کہ یہ ایسا عوضہ ہے کہ جہاں سے obviously چیزیں execute ہوتی ہیں جو بڑا بامل عوضہ ہوتا ہے تو کیا وہ بیانیاں جو expect کیا جا رہا تھا ایک نیا بیانی آئے گا ایک نئی thought ایک نیا vision آئے گا کوئی change to Pakistan مسلمی قنون ہوگی are you really looking at دیکھئے مسئلہ اس نشست کا نہیں تھا اس عوضے کا نہیں تھا وہ فیصلے نواز شریفی کر رہے تھے ان کا نام آپ صدر رکھ دیں قائد رکھ دیں جو مرضی رکھ دیں فیصلے نواز شریفی کر رہے تھے اصل مسئلہ جو ہے وہ بیانیے کی جنگ کا ہے آپ کو بتایا ہے کہ جو ان کے مخالف ہیں عمران خان and company انہوں نے بیانیے کی جنگ میں بہت بری طرح مسلمی قنون کو شکست کی ہے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اپنا جھوٹ بیچ چکے ہیں اور مسلمی قنون اپنا سچ بیچنے میں ناکام رہی ہے تو ایک ہی شخص انہیں نظر آتا ہے جو بیانیے کی محاذ پر انہیں فتح دلما سکتا ہے اور وہ نواز شریف ہے نواز شریف نے جو آج باتیں کی ہیں اس نے عمران خان کے انٹی اسٹیبشمنٹ جو تازہ تازہ ان کو بخار چڑھا ہے اس کے گوبارے سے کافی حد تک ہوا نکال ہوئی ہے عمران خان نے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ دن پہلے وہ ایک ڈاکومنٹری بھی اپنے تویٹر اکاؤنٹس سے ٹویٹ کی ہے جو امریکہ میں ویڈیوس ہوئی ہے اور اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو بہت انٹی اسٹیبشمنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج جب نواز شریف نے جو خطاب کیا اس میں تاہر القادری جلزہیر الاسلام لندن پلین یہ ساری چیزیں بتائیں اور پھر دھرنے کے حوالے سے بات کی تو پتا چلا کہ امران خان وہ باتیں ظاہر ہیں ہمیں پتا تو ہے لیکن ان باتوں کی یاد دہانی کرائیں گے کہ امران خان کوئی ایسے انٹی اسٹیبشمنٹ والے سکولما نہیں ہے بلکہ امران خان تو اسٹیبشمنٹ کے کاندھے پر سمار ہو کر سیاست کرتے ہیں موجودہ سورتحال میں وہ کیا چاہ رہے ہیں موجودہ سورتحال میں بھی وہ ایسے خاص انٹی اسٹیبشمنٹ نہیں ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی پریشر بڑھا کر کچھ اسٹیبشمنٹ سے کام کروائے جائیں تو یہ اس بیانیے کا مطمئن سیاسی قیادت ہی دے سکتی ہے اور میرے خیال میں سیاسی قیادت میں صرف نواز شریف میں وہ طاقت اور قوت ہے ان کے بیانیے میں کہ وہ اس بیانیے کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے صاحب نواز شریف doesn't seem to be انٹی اسٹیبشمنٹ جیسا آپ نے کہا کہ وہ کوئی انٹی اسٹیبشمنٹ ان کا خطاب نہیں تھا نائی سٹیٹمنٹس ایسے تھے اب بات یہ ہے کہ آج شباز شریف صاحب کا خطاب ہو یا نواز شریف کا خطاب ہو وہ خاصا انٹی امران خطاب نظر آیا تو کیا یہ سمجھ دیا جائے کہ اس وقت جو نون لیگ کا بیانیہ ہے یا انٹی تھیسز ہے وہ انٹی امران ہے جی بالکل اسٹیٹ پہ وہی نہیں ہے اصل میں نہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی نہیں تھوڑے دنوں پہلے یہی نواز شریف تھے جو گجرے والا کے جلسے میں جلل باجوہ جلل فیض امید کا نام لیتے تھے اس وقت امران خان جلل فیض امید اور جلل باجوہ کی شان میں زمین آسمان کے خلابیں بل آیا کرتے تھے اب صورتحال چینج ہو گئی ہے اب امران خان جو ہے جلل باجوہ کے لتے لیتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے اور لوگوں کی بھی لتے لے لیکن وہ ذرا احتیاط سے کام دے رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد شاہد وہ ان کے بارے میں بھی دشنام تر رازی کریں صورتحال چینج ہو گئی ہے لیکن میں ایک آپ کو یہ بات نہ دوں انٹی اسٹیبلشمنٹ ذرا تھوڑا سا اس لفظ کو غاب کرنے انٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے کسی ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہم اس شخص کو مانتے سمجھ کے اور کہتے ہیں میں اس لتیقے پر پہنچا ہوں کہ ادارے بھی اس شخص کی عزت کرتے ہیں جو پارلیمان کی بالا دستی کی بات کرے عمران خان انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گی عمران خان نے کبھی آئی ان کی بات نہیں کی عمران خان نے کبھی ووٹ کی عزت کی بات نہیں کی عمران خان نے کبھی پارلیمان کی بالا دستی کی بات نہیں کی عمران خان نے ہمیشہ کبھی فوج کے کسی ایک کریکٹر کو سراہا کسی دوسرے کریکٹر کے خلاف نفرت کا توفان کریٹ کیا ان کی جنگ ذاتی ہے ان کی جنگ آئینی قانونی اور اس ملک کے سلامتی اور آئین کی بالا دستی کے حوالے سے نہیں ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ بالا بھی جائے گی وہ یونٹن کے ماسٹر ہیں آج وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں قتل کوئی شرم ساری نہیں ہوگی کلکہ وہ کچھ اور کہنا شروع کر دیں گے ہم نے یہ ماضی میں بہت دیکھا وہ جو یہ کہتے تھے کہ جل باجوا کو اپنا باپ سمجھتے تھے وہ جو یہ کہتے تھے کہ پرائیم میسٹر کا فون جب آئی سے ریکارڈ کرتی ہے تو اس سے زیادہ مبارک بات نہیں ہے بات نہیں امار صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت having said that عمران خان بڑے سکسیسفل لذر آتے ہیں اپنے اس سٹارٹیجی کے تحت اس بیانیے کے تحت بڑے پاپلر دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف جو انٹی عمران بیانیاں ہے ہم نے دوزار چوبیس کے انتخابات میں بھی دیکھا کہ وہ بہت فروٹفل ثابت نہیں ہوا بہت ایفیکٹیو نہیں ہوا تو آج عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کا کاؤنٹر ناریٹیو دینے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناریٹیو جو نون لیگ نے لیا ہے وہ ایفیکٹیو ناریٹیو یا ایفیکٹیو بیانیاں ہوگا دیکھئے عمران خان کا جو بیانیاں ہے وہ بڑی جلدی لوگوں کے ذہنوں میں سرائت کریں یہاں بات میں آپ کی بالکل تصریم کرتا ہوں اس لیے یہ سوشل میڈیا کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ آدھا سچ بولیں اور اس کے بعد وہ لوگوں میں پھیلا دیں لوگ اسی کو مکمل سچ سمیتے ہیں اسی پروگرام میں سے جو میں اور آپ کر رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک جملہ اٹھا کے کوئی وائرل کر دیں کہ یہ کوئی ایک پاکستان بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ لاکھوں پروڑوں کے حساب سے دیکھنا چھنک کر دیں گے حالانکہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کرتے وہ جو آدھا سچ ہے نا وہ جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ آدھا سچ بولنے میں کمال حاصل کرتے ہیں ان کی شہرت جو ہے نا وہ کسی لیڈر کی شہرت نہیں ہے وہ شہرت کسی وبا کی طرح ہے کسی بخار کی طرح ہے اور مجھے یقین ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کو قرار آ جائے گا اس کا واحد طریقہ یہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان کی جماعت جھوٹ بولتی ہے تو آپ ان سے بڑا جھوٹ بولیں اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے سچ بولے حقائق کو رکھیں جو کہ نواز شریف نے آج کیا نواز شریف نے جو کچھ آج کیا وہ حقائق کو سامنے رکھا ہے سچ بولا ہے تو وہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ بخار چڑھا ہوا تھا کہ عمران خان بہت بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے پتہ نہیں قوم سے بڑے سورما ہیں تو ذرا سی ان کے سامنے تاریخ کی کتاب کھلی ہے سب کے سامنے کھل کے آ گیا کہ عمران خان کون ہے کہاں سے سیاست آگاز کی کس طرح وہ اتدار میں آئے پاک باردھمان صاحب گراؤنڈ ریالیٹیز have been changed all together آپ اگر آپ انتخاب کے نتائج کو دیکھیں تو پنجاب کے اندر جہاں کی پاپولر جماعت پاکستان موسٹین بیگ نون ہوتی تھی پنجاب میں نون لیگ کی ووٹ بیس کو یا سپورٹ بیس کو ڈینٹ پڑا ہے مطلب جو اربن ایریا کا جو ووٹر ہے خاص طور پر جو سینٹل پنجاب کا ووٹر ہے he seems to be very much inclined towards پی ٹی آئی یا towards عمران خان تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ from from this point اب نون لیگ کو کیا effort کرنی پڑے گی کہ وہ take off کرے پنجاب میں اپنے اپنی اس سپورٹ اس فین بیس کو revive کرنے کے لئے بھائی دیکھیں یہ جو نوجوان ذہن اٹھے نا ان کیوں آہستہ آہستہ بات سمجھا کی ہے جب اس عمر میں میں تھا نا اور میں اسی ملک میں بلا بڑا ہوں اسی ملک میں رہنا اسی ملک میں مر جائے جب میں تھا اس زمانے میں میں سمجھتا تھا کہ جنرل زیادہ احناق سے بڑا امیر المومنین اور اس سے زیادہ ڈموکرسی کا حق میں کوئی شخص ہے ہی نہیں کیونکہ اس ملک میں اسی طرح کا انوائرمنٹ بنا باتنا جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تھوڑا سا پڑا لکھا کچھ ملکوں میں سفر کیا کچھ ڈگرییاں حاصل کی تب ہمیں پتا چلا کہ وہ تو بہت غلط آدمی تھا اس ملک کا نوجوان بھی اسی سٹیج سے گزر رہا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو بات سمجھ آ جائے گی وہ بے شعور نہیں ہے وہ وقتی کسی آہ توفان میں دوسری بات یہ ہے اس میں سیاسی جماعتوں کی اپنی بڑی غلطیاں سیاسی باقی سیاسی جماعتوں نے ڈیجیٹل میڈیا پر اس طرح کام نہیں کیا جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر پنجاب کی ڈیجیٹل میڈیا سٹیٹیجی صرف یہ ہے کہ شام کو ملی بنواز نے اپنے سارے دن کی ایکٹیوٹی کو ٹویٹ کرنا ہے تو پھر باقی ان کی ڈیجیٹل میڈیا والی ٹیم کدھر مر گئی ہے انہیں کیا کرنا ہے تو یہ کہاں ہے ان کی سٹیٹیجی اور وہ باقی سارے لوگ کیا کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی میڈیا سٹیٹیجی نہیں ہے اس کے اوپر انہیں یقیناً کام کرنا چاہیے یہ بات تسلیم کرنی چاہیے آبار صاحب لارسلی ان ویری کویکلی آج شہباز شریف صاحب کی خطاب سے بھی یہ تاثر ملا آج انہوں نے جڈیشنی کے اندر بھی یہ اشارہ دیا کہ کچھ کالی بھیڑے موجود ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی سہولتکاری ہے بانی پی ٹی آئے کے لیے کہ انہیں زمانتیں مل جاتی ہیں اور یہ سب ہے اب ظاہر ہے ملک کا وزیر آزم ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کیا کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹریشن موجود ہے حکومت جا کر بھی بانی پی ٹی آئے کو سزا دلوانے میں ناکام ہے میں آپ کو اس بات کو زیادہ سہولت سے بیان کر دیتا ہوں اس وقت اور دوہزار چودہ سے ملک میں دو قوتیں آپس میں متصادم ہیں ایک قوت وہ ہے جو کسی طرح کے بھی حالات میں ملک کی ترقی معیشت کی بہالی ایکانومی کا فروغ چاہتی ہے دوسری قوت وہ ہے کہ جب بھی ذرا سی معیشت کی فروغ پر بات ہوتی ہے وہ لاؤ لشکر لے کر لاؤنگ ماش لے کر دھرنا لے کر نکل آتی ہے دوہزار چودہ میں اگر آہ چائنیز وزیر آدم نے آنا تھے آہ صدر نے آنا تھا تب سے لے کر آج تک اب جب کہ آئے آہ ہمیں یو اے ای نے دس بیلین ڈالر اور یہ پرامیس نہیں کیے کر لیے ہیں تب تک جیسے جیسے ملک کے حالات بہتر ہوں گے عمران خان ان کمپنی اس ملک میں فساد کریئٹ کرے گی اور ان کی جو روپس ہیں وہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہیں وہ آہ ہر ادارے میں میں کسی یہ ایک ادارے کا نام لے کے اپنے اوپر توہین کا الزام نہیں لگوانا چاہ رہا لیکن شہباشنی صاحب کی بات بے تو درست ہے اس وقت ملک جو ہے ایکانومی کو وہ ٹیک آف سٹیج پہ لے کے آ جا رہے ہیں امیر قطر امیر قویت پاکستان آنا چاہ رہے ہیں تو اس موقع پہ آپ دیکھ لیجئے گا ضرور کوئی دھرنا ہوگا ضرور کے پی کی جانب سے کوئی اختلافی نوٹ آئے گا ضرور صوبے اور نفاق آپس میں متصادم ہوں گے اور یہ کر کے رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو نہیں یہ وارا آتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پارلیوان ہے یا آرڈینس فیکٹری یہ وہ سوال ہے کہ جو تحریک انصاف کے دورے حکومت میں آپوزیشن جماعتیں کموبیش ہر روز تقریباً ہر پریس کانفرنس ہر اسمبلی سیشن اور ہر ٹاک شو میں پوچھا کرتی تیجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت کی آپوزیشن اس وقت جو آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے آج حکومت میں ہیں اور اس وقت آرڈیننسز پہ تنقید تنقید کرنے والے حکومت آج خود آرڈیننسز پیش کر رہے ہیں قائم مقام صدر اور چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کی منظوری سے دو آرڈیننسز جاری کر دیے گئے ہیں قائم مقام صدر نے پہلا قومی اتصاب بیورو نیاب ترمیمی آرڈینس دوزار چوپیس جاری کیا ہے نیاب ترمیمی آرڈینس کے ذریعے دو اہم ترامیم کی گئی ہے جس کے تحت نیاب کے ریمان کی مدت چودہ دن سے بڑھا کر چالنس روز کر دی گئی ہے نیاب ترمیمی آرڈینس کی مطابق مقدمے میں بدنیتی ثابت ہونے پر نیاب افسران کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی ہے قائم مقام صدر نے الیکشنز ایکٹ ترمیمی آرڈینس دوزار چوپیس بھی جاری کیا ہے الیکشنز ایکٹ ترمیمی آرڈینس کی مطابق الیکشن ٹرائیوینل میں حاضر سروس جہاں ریٹائر جج بھی تائنات ہو سکیں اس وقت پاکسان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم مندوخیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہیں کہ جب آپ آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت کی حکومت تحریک انصاف کو نشانہ اس لیے بناتے تھے کہ یہ پارلیمان انیکشن ہونے کے باوجود آرڈیننسز لا رہے ہیں انہوں نے پارلیمان کو آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا ہے تو اب آپ آرڈیننسز جاری کر رہے ہیں تو وہی سوچ رکھتے ہیں جو اس وقت آپ دیتے تھے بطور اپوزیشن کہ آپ نے پارلیمان کو آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا ہے اچھا یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آرڈیننس کیوں جاری ہوا ٹھیک ہے یہ اس ٹریبونل کی جیجز کی لیجز کے لیے جو کہ جیجز کی کم تعداد کی وجہ سے اور وہاں چیف جسٹس پنجاب لاہور آئی کورٹ نے ڈنڈا اٹھا کے رکھا ہے کہ جلدی سے یہ جیجز تینات کر لے اور جیجز ہے ہی نہیں اسی وجہ سے یہ آرڈیننس جاری کی ہے جس میں ریٹائیٹ جیجز کو بھی انکلوڈ کی ہے تو وجہ یہ ہے نہیں تو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں آرڈیننسز جاری کر رہے ہیں سر نمبر وان یہ کہ ریٹائیٹ جیجز کو انکلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ ٹریبونلز میں ہونے چاہیے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ چالیس دن والا کا تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے مجھے تو جو آرڈیننسز سامنے آئے وہ جیجز کے تعداد کے حوالے سے جو چیف جسٹس پنجاب لاہور آئی کورٹ نے بار بار جو نا وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں اور اس حوالے سے اب چونکہ جیجز کی کمی ہے اسی وجہ سے ریٹائیٹ جیجز کو بھی انکلوڈ کیا ہے تاکہ وہ کمی پوری کر جا سکے اب یقیناً اگر اس جیجز کو جو ڈسٹرک کورٹ کی جو جیجز ہے یا ہائی کورٹ کی جیجز ہے ان کو آگر لے کے ٹریبنل میں بٹھائے جائے تو ایکچول جو ان کا کیسز ہے جہاں لاکھوں کے تعداد میں پیڑنے گے تو وہ کون چلایا گا تو وجہ یہی بتائی گے سر دیکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تو جیجز دیئے لیکن حکومت ڈٹی بھی ہے کہ آپ پینل دیجئے پینل میں سے ہم پیکن چوز کرنا چاہتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو نیاب میں جو ریمانڈ بڑھائے گیا ہے چودہ سے چالیس اس میں ایک ہی کیس ہے جو ریسنٹلی توشا خانہ کیس بانی پی ٹی آر بچھا بی بی پر ہے اس سے لائکلی یہی تاثر ہے کیونکہ ان کا کیس لگنے لگا ہے تو اب ریمانڈ کو چودہ سے بڑھا کے چالیس دن کر لیا گیا ہے تاکہ زمانت پینتیس چالیس دن سے پہلے مل نہ سکے تو اس سے ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کا تاثر تو گہرا ہوتا ہے دیکھیں جب یہ نیاب کارڈینس پی ٹی آئی کے دور میں جہاں تین مہینے کی ایزے وکیل میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بخالپت کی ہے تو جب اس میں آمنڈمنٹ لائے کہ اس تین مہینے کو اٹھا کے چود دن کیے جائے تب بھی پی ٹی آئی نے بڑا شور اٹھا ہے بولو کیوں کر دیا ہے اب جب اس کو اگر چودہ سے چالیس کر دیا ہے تو پھر بے اعتراض ہے مقدمات میں ہوتے تفتیش ہوتے ہوتے جو نا تب تک جو نا وہ وہاں بیل لگ جاتی ہے اور بیل جب مل جاتی ہے ملزم کو تو سارے تفتیش جو نا وہ خراب ہو جاتی ہے تو شاید یہی وجہ ہے تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ نوی دن سے تو پھر بھی کم آئی یہ تو نوی دن جب نوی دن سے آپ چودہ دن کے اوپر لے کے آئے تھے تو ہم نے اس کو سراحہ تھا اپریشیٹ کیا تھا اور ظاہر ہے اس کی آپ نے جو جیسٹیفیکیشن دی دی بری ویلڈ کی آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ نے مجھے نہیں پتا آپ نے سراحہ کے نہیں سراحہ مگر فیڈیا ہے نہیں تو بہت ہی زیادہ شور مچا کے سراحہ بہت شور مچا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے تو ہم نے اس کو کہا کہ ڈاکٹر آسیم کو تین میں نے آپ نے قیدوبند رکھا اس کو کچھمر بنا دی ہے مار مار کے اب یہ تو زاریبت ہے جو ہم نے گزرنا تو گزر گیا ہے یہ تو جو اب ریلیف میں یہ ناوی دن سے چوتھ دن پر آ گئے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس پہ بھی انہیں نے شور مچا ہے نہیں جی یہ غلط ہے فلانا ہے اور میں بارڈینس میں جو کمانین قانون سازی ہوئے ہیں میں خود اس کے حصہ تھا تو مندخیل صاحب اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا سر اب اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا دیکھیں دیکھیں میں چیز بتا ہوں آپ کو یہ جو ریمانڈ کا ایشو ہوتا ہے آپ اگر اس کو چالیس دن کر رہے تو یہ کمش نہیں ہوتا ہے یہ کچھ دن چودہ چودہ دن کر کے بھی ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے جب تبتیش اگر دو دن میں مکمل ہوتی ہے تو پھر مزید بھی اس کی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پھر اسی دوران ویسی بین لگ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں جہاں نوے دن تھے بان نوے دن سے چودہ یا آپ چالیس پہ آگیا تو بڑی ایشو نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا تو آپ پیڈیا ہے کہ دوستوں سے پوچھے کہ آپ کو نوے دن پر بڑا شور مچا رہے تھے تو اب کیا پرابلم ہے آپ کو تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ واپس میں بھی دن کیا جائے تو پرابلم تو ہو گیا سر ان کو پرابلم تو ہو گا کیونکہ کیسز ان کے لگے ہوئے نا تو میرے بھائی جب میں آپ کو بتاؤں جب یہ نوے دن سے چود دن کر دیا تو شور مچا ہے بولو غلط کیے انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا ہے ہمارا کوئی سے فائدہ تھا ہمارے رین ماؤن نے جو جیل اور قید اور یہ سارے صحبتیں برداشت کرنے کی وہ تو کر چکے تھے مگر کہتا ہے نہیں آپ نے غلط کی ہے پھر وہ سپرنگ کورڈ میں ابھی خان صاحب جو برائی راست ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں آ رہے تو کیا تھا یہی تو کیس ہے نیا بارڈینیس کا نیا بارڈینیس کے کیس میں تو ان کو پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سزا ہے شخص کو بقیدہ چیف جیسٹرز کے کورڈ میں وہ برائی راست اسے مخاطب ہوکے آرگومنٹ کر رہا ہے جبکہ آرگومنٹ وکیل کرتا ہے عام آدمی کو کیا پتا قانون کیا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے تو یہ وہی کیس ہے تو اب آپ یہ کر دیں کہ اس کو ویڈرو کر دیں اس کیس کو ویڈرو کر دیں وہاں سے یہ کہہ دیں کہ یہ نوے جو چود دنیں وہ ٹھیک ہے نوے دن جو زیادہ صحیح ہے تو ایک طرف تو رہنے پی ڈی آئی اسے بھی خوش نہیں ہے اسے بھی خوش نہیں ہے تو میرے بھائی اسی تنخواہ پہ کام کرتا رہیں آپ سے بڑا سادہ صاحب بڑا باسوبانہ صاحب استعداء ہے کہ آپ بھی تو ایک پہ رہنے آپ چودہ دن کر کے پھر چالیس دن کر دیتے ہیں آپ بھی چودہ دن رہنے دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ چودہ دن اگر کوئی جواز ہے مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ کیا وجہ ہے کہ چودہ سے چالیس کر دی ہے تو میں کروں وہ تو نوے دن کا پیل چل رہے بھی تک تو میں تو آپ کو بڑا بازے الفاظ میں صاف فالہ دن میں کروں بھائی نوے دن سے ہم نے چودہ دن کر دیتے ہیں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ابھی تو یہ تین ہی ہے کہ چودہ دن ہونا ہے یا نوے دن ہونا ہے اگر ہو سکتا ہے کل سپریم کورٹ چیف جیسٹس کے کورٹ جونا اس کو ختم کر دے تو ختم کرے واپس نوے دن ہو جائیں گے پھر خوش ہوں گے آپ اور پیڈی آئی والے یا اس پر بھی خوش نہیں ہوں گے یا تو خان صاحب کو بتا دنے کہ اس کیس پر آپ لکھے دے دے بولو بھائی یہ نوے دن ہم نے بلکل رتاب نہ پیل کیے تو آپ اس کو چود دن نہیں رہنے تھے تو ہو جائے گا میرا خیال دوبارہ کے اس پر تو سپریم کورٹ اگر سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے تو حق بجانے گوگی کہ پارلیمان سے آپ نے ویسے ہی اس کی توسیق نہیں کرائی آپ پارلیمان سے قانون سازی کر لیتے تو سپریم کورٹ کو پھر اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی شاید نوپتی نہ آتی کیونکہ جسٹس کازی فائد سے تو بار بار کہتے کہ قانون سازی اوپر ہے پارلیمان اوپر ہے ہم کیسے انٹروین کر سکتے ہیں دیکھو حکومت کا تو یہ اس چیز پر ہیتا ہے جو نیچے لور کورٹ اس پر اعتراض کری تھی میں یہ کروں خاص آپ لکھے دیتے سپریم کورٹ کے کہ نوی دن جو ہے وہ ٹھیک ہے یقین کریں گے میں آپ کو یقین دینا کروں گا میں حکومت سے اپنی پارٹی کے ذریعے سفارش کر رہوں گے ٹھیک ہے رہنے دیں اس کو نوی دن رہنے دیں اس وقت بھی کہا جو ہم نے دھکے کھانے کھا لیے اب ان کی باری یہ دھکے کھانے کہ اللہ نہ کرے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دھکے کھانے مگر ایک قانون ہے جو انگریس کے دور سے چود دن ہے جائے چار سو قتل والا بھی چود دن ریمانڈ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ملک بیشتر میدانی علاقوں میں لو کے تپیڑوں اور سورج سے برستی آگ کے باعث شدید گرمی کی لہر برقرار ہے لڑکانہ جیکب آباد رحیم یار خان سانگڑ اور دیگر شہروں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا جبکہ پنجاب کے بیشتر شہر بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے لاہور میں صبح کے وقت درجہ حرارت اٹیس ڈگری سینٹی گریٹ اکارٹ کیا گیا جو دوپیر کے وقت پینتالیس ڈگری تک پہنچ گیا جبکہ پچاس ڈگری کی حد تک گربی محسوس کی گئی حکومت کی جانب سے ہیٹ سٹوک کی احتیاطی تدابیر کے میسج تو بھیجے جا رہے ہیں کہ کھولی جگہ میں رہیں پنکھے کے سامنے بیٹھیں لیکن اس کے لیے بجلی فرام نہیں کی جاری شدید گرم موسم میں ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا دنوں یا رات بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ سے بچے بزرگ نوجوان اور خواتین سب ہی پریشان ہیں یعنی یہ دوہرہ عذاب ہے جو شہریوں پر ہیں اور دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹے تو کہیں ان احتیاطی تدابیر کے اوپر بھی عمل کیا جائے جو حکومت کی جانب سے بھیجی جارہی ہیں پروگرام کے وقت اپنے احتیاطی تداب کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکھے خیال اللہ حافظ